پیارے دوستو السلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور مومن ملک صاحب کے حوالے سے اور ساتھ ہی گلام حیدر کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی نئی لائف ویڈیو آئی ہے کراچی سے جس میں انسار برنی صاحب سے ملقاتیں کی باتیں کی تو وہاں پر کیا باتیں ہوئی آگے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں دوستو ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گلام حیدر کے بچے جل سے جل واپس مل سکے دوستو بات کرتے ہیں مومن ملک صاحب کے حوالے سے جنہوں نے بہت بڑا مشکل خڑا کر دیا ہے اے پی سنگھ کی اور سیما حیدر کی اور سچین لپو کی آپ جانتے ہیں کہ مومن ملک صاحب نے پانچ کروڑ کا حرجانے کا نوٹس بھیجا ہے ڈاکٹر اے پی سنگھ کو جو کی سیما حیدر کے فرجی وکیل تھے اور تین کروڑ کا حرجانے کا نوٹس بھیجا ہے سیما حیدر کو اور تین کروڑ کا حرجانے کا نوٹس بھیجا ہے سچین لپو کو تو دوستو یہ نوٹس ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا یہ نوٹس کا جواب دینے کے پابند ہیں اے پی سنگھ صاحب اور اس کی ایویڈینسری ویلو کیا ہوگی کوٹ میں اس نوٹس کی کیا اہمیت ہوگی اور یہ نوٹس بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے اور اس نوٹس سے پریشانی کیا ہوئی ہے اے پی سنگھ کو اور سیما حیدر کو تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اے پی سنگھ صاحب ڈے ون سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سیما حیدر گلام حیدر کی بیوی نہیں بلکہ سچین لپو کی بیوی ہے اور سچین مینہ بھی یہ بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سیما حیدر میری بیوی ہے اور اس بات کا کئی بار وہ اقرار کر چکے ہیں ڈیفرینڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اور اپنے آپ کو پاکستان کا جی جا اور اس طرح کی کئی بار گفتگو کر چکے ہیں اور سیما حیدر کو بھی اپنی وائپ بتایا اور باقاعدہ طور پر وہ ایک انیورسری بھی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تیرہ مارچ کو تو دوستو اس حوالے سے تو یہ ایک سیدھا سادھا کیمنل لوگ کا اور سیویل لوگ کا بھی یہ اصول ہے کہ جب آپ کوئی چیز کلیم کرتے ہیں then you have to prove it آپ کو وہ ثابت کرنی پڑتی ہے اگر آپ کسی چیز کے دعویدار بنتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں then you have to see your divorce paper اور marriage registration certificate with سچین لپو لیکن یہاں پر practically اگر آپ اس بات کو prove نہیں کر سکتے it means کہ آپ false statement کیا ہے جھوٹی بنیاد کی کہانی بنائی ہے اور جھوٹی بنیادی کہانی بنا کر کسی سخص کے ساتھ اس کو منصوب کرنا تو that is definition یہ criminal law میں بھی violation ہے سیویل law میں بھی violation ہے section 502 جو انڈیا پینل کوڑ کا اور پاکستان پینل کوڑ کا اس کو ڈیل کرتا ہے جس کے ساتھ two air punishment ہے defamation کی تو یہ ان کے اوپر FIR بھی کٹے گی یہ صرف legal notice جو ہے وہ ہر جانے کا نہیں ہے اس کے اوپر criminal کارواہی بھی مومن ملک صاحب چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ان کے اوپر FIR بھی کٹے گی اگر جو دعوے جو باتیں انہوں نے کی ہے وہ proof نہ کر سکے تو یہاں پر تو وہی باتیں ہیں جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اگر ہم criminal law کی بات کریں تو warden a proof uns proof complaint ہوتا ہے on the part آپ اس سکس کے اوپر ہوتا ہے جو سکس کسی بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اگر کسی نے کوئی الجام لگایا ہے تو وہ ثابت بھی تو انہیں ہی کرنا ہے اور سیما حیدر نے الجام لگایا کہ وہ غلام حیدر کی wife نہیں ہے اور وہ divorce لے چکی ہے تو اس کو اسے proof کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے ایک سکس کی بیوی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بیوی اپنے آپ کو بتانا تو that is definition یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ civil case بھی بنتا ہے criminal case بھی بنتا ہے دیکھئے ایسا نہیں ہے یہ جو notice ہے اس کو bound ہے اے پی سنگھ صاحب within 50 days اس کو response کرنے کے اور بڑا جبردست قسم کا یہ notice اس میں لکھا گیا ہے اس میں forcefully conversion of religion کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اس میں different state کے law جو mention کیا گیا ہے international law commission کیا گیا ہے جن کی violation ہوئی ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو کام بھارتی ریاستی اداروں کا تھا جو مومن ملک صاحب کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ مومن ملک صاحب نے اس کے اوپر اسٹیپ لیا wonderful لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام بھارتی ریاستی اداروں کا تھا اسٹیٹ آف ہریانہ کا تھا اسٹیٹ آف یوپی کا تھا انڈین گورنمنٹ کا تھا انڈین چیف منیسٹر کا تھا جو یوپی اسٹیٹ کے چیف منیسٹر ہیں ان پرائن منیسٹر کا تھا ان کی ایڈمنیسٹریٹی بڈی کا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا لو انفورس کرنے والے اداروں کا یہ کام تھا کہ ایک بچوں کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے ان کا ریلیزن چینج کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بلگریٹی فیلائی جا رہی ہے اور اس کو چیک اینڈ بائیلنس رکھنا ان کا کام تھا ایک دو بڑے فرقوں میں ہندو اینڈ مسلم میں فسادات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چیز کو کور کرنا سوشل میڈیا پہ اور اوورال ان جنرل پبلک آپ دہ انڈین گورنمنٹ بٹ انہوں نے وہ کام نہیں کیا مجبورن وہ کام مومن ملک صاحب کو کرنا پڑا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نوٹیس کا ریسپونس کرنے کے پابند ہیں اے پی سنگھ صاحب اور اب یہ پوری طرح سے فس چکے ہیں بند گلی میں ان کو داخل کر دیا گیا ہے اے پی سنگھ صاحب یوں ٹرن لے کر بھاگ رہے تھے لیکن مومن ملک صاحب نے یوں ٹرن لے کر انہیں بھاگنے نہیں دیا اور لیگل نوٹیس کر کے کہا کہ بچے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فیم لے کر نربیہ کیس کی طرح پتلی گلی سے نکل جائیں اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو then you have to prove it اور اگر آپ prove نہیں کر پاتے آپ نے ایک الزام لگایا then آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ الزام لگائیں آپ کی ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ ایک سخص کے اوپر اس طرح کا الزام لگائیں ابھی بہت ساری چیزیں اور ہیں جو آنے والے وقت میں ان کو سرپرائز ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوٹ فور ڈے میسیج جو ہے یہ بھی فائل ہوگا اور ان کے ساتھ ان کے اگینس ایف آئی آر بھی کٹے گی جس کے ساتھ ٹو ایئرز کی پنیسمنٹ اور کنورجن آبڈ ریلیزن کی بھی ایف آئی آر ہے اور وہ اگر سیکشن ہوتے ہیں تھری ٹو ٹین ایئرز پنیسمنٹ ہے اور ساتھ میں اور دیگر سجاؤں کا ڈھیر ان کے لیے لگ چکا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ویڈ دا پیسیز آپ ٹائم ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئے گی اور یہ جو محترم ہیں اے پی سنگھ صاحب یہ تو اب کہیں نظر نہیں آرہے ہیں اور ان کا وقالت لائسنس بھی سسپینٹ ہوگا کیونکہ یہ پروفیشنل اسکیل آپ دا ایڈوکیسی اس کے اگینس ہے اور انہوں نے باہر کے پریکٹیشنر جو رول انڈ پروسیزر ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا ان کو لیگل ایتھینٹکس کا نہیں پتا اور ان کے پاس تو وقالت نامہ بھی نہیں ہے بہرحال بہت برا طرح سے فن چکے ہیں اور پوری طرح سے جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں ان کو وہ ساری باتیں جسٹیفائی کرنا پڑے گی ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر یہ وکیل نہیں ہے دین انہوں نے کیوں اس بات کا کریڈٹ لیا کیوں لوگوں کو بے وکوہ بنایا اور سیما ہیدر کو ڈائیووز پیپر میری دیجسٹیشن سارٹیفیکیٹ یہ ساری چیزیں دینی پڑے گی اور بہت ساری ایفینسز ہیں تو یہ بہت زبردست قسم کی اپڈیٹ ہوئی ہے اور اے پی سنگھ صاحب کا یو ٹن جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور یہ نیوٹیس ہنڈیٹ پرسنٹ ایکسیپٹیبل ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں اور اس پر مومن ملک صاحب کو بہت زیادہ اپریسیٹ کرتا ہوں اور وہ ایک پروفیسنل وکیل ہے اور ہم تمام بھارت کے وقلہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جسٹی جو ہے وہ جرور ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں گلام ہیدر کی جو کراچی میں انسار برنی صاحب سے ایک بار پھر سے ملکات کی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور انسار برنی صاحب نے اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں کہی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گلام ہیدر اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اور ہماری کوشش یہ ہے انسار برنی ٹرسٹ کی کوشش یہ ہے کہ بچے ماں سے جدہ نہ کیا جائے کیونکہ ماں ماں ہے لیکن باپ کا قصور کیا ہے کہ بچے چھین لیے گئے اور سیما نے جو کیا وہ بہت ہی غلط کیا کیونکہ بچے تو دونوں کے ہیں میری ہمدردیاں ماں کے ساتھ بھی اتنی ہے جتنی باپ کے ساتھ ہے تو میں مومن ملک صاحب کو تھانکیو کہوں گا کہ مومن ملک صاحب نے بہت ہی اچھا اسٹینٹ لیا ہے اور جو انسانیت اور انسانیت کے حقوق وقار پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ گلام ہیدر نے انسار برنی صاحب کا پہلے تو شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر انسار برنی صاحب نے میرا بہت ہی ہی ہیلپ کیا اور انڈیا میں ایڈوکیٹ مومن ملک صاحب کو ہائر کیا جو سیما کیس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں جو کہ میں بہت ہی سکر گزار ہوں اور جو بھی کر رہے ہیں بچوں کے لیے انسانیت کے لیے انسانی حقوق کے لیے ان کا دل سے سکریہ ادا کرتا ہوں دوستو گلام ہیدر نے اس ویڈیو میں کہا کہ میرے ساتھ بہت ہی بڑا ناانصافی ہوا ہے تب تو یہ سر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر ناانصافی نہیں ہوا ہوتا تو یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور تمام لوگ جو انڈیا کے اندر مائے بہنے ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ سے گجارش ہے کہ آپ انسانیت کا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جل سے جل گلام ہیدر کے بچے مل سکیں تو دوستو آج کا اپ ڈیٹ یہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے السلام علیکم